اسی طرح آر کے اوپر بھی جب ہم ورک کرتے ہیں تو آر کی پروگرامنگ کرنا ہمارا پرپس نہیں ہے ہمارا پرپس ہے ڈیٹا انیلیسیس میں بھی کوئی پارٹسپینٹ ایسے ہو یا کچھ لوگ ایسے ہو جن کا پرپس ہو پروگرامنگ کرنا جس طرح کچھ لوگ ہیں انجینئر ان کا کام ہوتا ہے گاڑی کی انجینئرنگ کرنا ان کے لیے ڈرائیمنگ ایمپورٹنٹ نہیں ہوتی ان کے لیے انجینئرنگ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن ہمارے جیسے بندے کے لیے گاڑی کو چلانا ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی انجینئرنگ ایمپورٹنٹ نہیں ہوتی وہ ہم کسی سے پیسے دے کے بھی کام کروا سکتے ہیں انجینئرنگ کا ٹھیک ہے تو ہمیں ڈرائیو کرنا آنا چاہیے گاڑی اسی طرح آر کے اوپر بھی ہم نے ڈرائیمنگ سیکھنی ہے اس کی اچھا یہ بھی مجھے ایک میسیج آیا ہے کہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں ایکچولی میں جسٹ بیسک باتیں بتا رہا تھا اور میں اگین میں یہاں سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم چار چیزیں سیکھیں گے نمبر اگر آپ لوگوں نے چار چیزیں چیزوں ایکسپرٹوں کو دیکھتے ہیں اگر آپ لوگوں نے چار چیزیں چیزوں ایکسپرٹوں کو دیکھتے ہیں کہ کمانڈ ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ وہ فل کمانڈ ہے آر کے اوپر اور یہ میری گارنٹی ہے کہ اگر یہ آپ لوگ جسٹ چھے سے آٹھ دن یہ ٹریننگ گوھر سے ٹرینڈ کریں اور اس کے اوپر پریکٹس کریں جسٹ آدھا گھنٹا پریکٹس کر لیں تو چھے سے آٹھ دن کے بعد آپ نے مجھے یہ کہنا کہ سر آپ ہمیں انالیسز کا نام بتائیں ہم انالیسز خود کریں گے ٹھیک ہے اور تمام بیچ اسی طرح میرے چلنے ہیں جسٹ میں نے آپ کو چھے سے آٹھ دن تک ٹریننگ کروانی ہے اس کے بعد آپ کا آپ کو میں ٹاسک دینا کہ آپ جو ہے وہ پی سی اے بنا لیں آپ پورلیشن بنا لیں آپ نے جسٹ سیکر میں پی سی اے بنا لینا ہے اچھا ریڈنگ میں کیا سکھیں گے رائٹنگ میں کیا سکھیں گے یہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن سے پہلے اچھا آپ کہیں گے سر آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم تو انالیسز سیکھیں گے وہ لسٹ میں نے آپ کو بیجی تھی گروپ میں بھی بیجی تھی اور جب آپ نے جائن کیا تھا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا جی کورس کانٹنٹ کیا ہیں تو وہ لسٹ میں نے آپ کو بیجی کہ یہ انالیسز ہم کریں گے تو یہاں پہ پیسن بنتا ہے کہ سر آپ نے تو کہا تھا کہ وہ انالیسز ہمیں کروائیں گے لیکن آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ریڈنگ کریں گے رائٹنگ کریں گے ریڈیٹنگ کریں گے کوڈ جنڈیٹ کریں گے بلکل ہم وہ انیلیسز بھی کریں گے لیکن ہم اس کی پریکٹس کریں گے جسٹ وہ ہمارے لئے ایگزیمپل ہوگی for example ہم رائٹنگ سیکھ رہے ہیں تو ہم رائٹنگ سیکھیں گے گراہ بنانے پہ ہم رائٹنگ سیکھیں گے انوگا پہ ہم رائٹنگ سیکھیں گے ریگریشن پہ ہم رائٹنگ سیکھیں گے کورلیشن انیلیسز پہ پھر ریڈنگ پھر ہم ریڈنگ کرنا سیکھیں گے کہ جو سکرپٹ لکھا ہے اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے یعنی ہمارے پاس جہاں پہ کرے ایک لائن چائنیز میں لکھی ہو یعنی یہ بہت سارے پارٹسپنٹ یہاں پہ ہیں جن کو چائنی آتی ہے تو ہم میں سے صرف وہ ہی اس کو ریڈ کر پائیں گے جس کو چائنی زبان آتی ہے ہے نا لیکن اگر میں نے یہاں پہ یہ سکرپٹ لکھا ہو ہے یہ یہ ایک سکرپٹ میں یہاں سے کافی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں بہت سارے ورڈ انگلیش کی ہیں بس کچھ چیزیں ٹیکنیکل ہیں جن کو سمجھنا ہے ہم نے اب یہ دیکھیں یہ لائن ہے اس کو میں پڑھنا آنا چاہیے یعنی یہ لائن ہم پڑھ کے بتا دیں کہ اس کی آوٹپوٹ کیا ہوگی یہ کوڈ ہے اس کو ریڈ کرنا ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جب آپ کو اس کی ریڈنگ کرنا آگی پھر آگے ایڈٹنگ اب اس کوڈ کو اڈٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک فائل کے مطابق بنایا ہے جس کا نام ہے ایکس اب اگر آپ نے یہی انیلیسز کرنا ہے کسی اور فائل کے اوپر آپ نے جس یہاں سے فائل کا نام چینج کرنا ہے آپ کا انیلیسز ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہم سارے چیزیں پرفارم کریں گے میں بھی آپ کو ان کا طرف کروا رہا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم سیکھنے کیا جا رہے ہیں یہ ہوگی ریڈنگ اڈٹنگ اس کے بعد کوڈ جنریٹ جب آپ رائٹنگ ریڈنگ اور ایڈٹنگ میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو آپ کے لئے کوڈ جنریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کورس کانڈکٹ میں ایک ورڈ تھا چیڈ جی پیٹی اپکیشن اف چیڈ جی پیٹی ان آر ہم آر کو پلس چیڈ جی پیٹی کو یوز کر کے ڈیٹ آنیلیسز بھی کرنا سکھیں گے جب ہم اس ٹیپ تک پہنچیں گے تب تک آپ بیسک چیزیں کلیر کر چکی ہوں گے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم جو ہے نا وہ ہر چیز بہت آسانی سے کرتے جائے آج ہم جو ہے وہ کل کی جو ماری ٹرننگ تھی میں اپنے فائل ایمپورٹ کرنا سیکھ لی تھی اگر کسی پارٹسپینٹ کو جسٹ ابھی کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سٹیپ بے سٹیپ چیزیں سیکھیں گے ساری تو ابھی ہم کیونکہ ایکسل فائل ویری بیسک ہوتی ہے گروپ میں ایک میسیج تھا سی ویس فائل ہے یا شیپ فائلز ہیں یا جنومک ڈیٹا کی فائل ہے رار فائل ہے جی زیٹ فائل ہے تو ان فائلز کو جو ہے وہ ہم نے کس طرح ایمپورٹ کرنا ہے تو ابھی جسٹ ہم بیسک فائل پہ ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ جب کیونکہ ہماری یہ ٹرننگ ابھی جو ہے وہ تقریبا کافی ڈیز باقی ہیں ابھی تو ہمارا تیسرا دن ہے تو خوب کے جیسے جیسے ہم نیکس سٹیپ پہ جاتے جائیں گے آپ کے بہت سارے قویسٹیں جائیں وہ ساتھ ساتھ کلیر ہوتے جائیں گے کیونکہ اگر ایک سٹیپ پہ فائنل سٹیپ میں سٹارٹ میں لے آؤ تو آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی ابھی ہم نے فائلز کی فائل اس پہ ہم نے پریکٹس کرنا ہے پھر ہم جب وہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ ہم نے ہمارے پاس یہ والی فائل ہے تو اس کو اپنے امپورٹ کیسے کرنا کیونکہ ابھی ہم نے جس فائکس کوئی فائل کو امپورٹ کرنے کے لیے گاڑی جو ہے وہ اپنے آر سٹوڈیو میں لے کے آئے ہیں جس کا نام تھا ریڈ ایکسل اچھا تمام پارٹسپینٹ آر سٹوڈیو کو اپن کر لیں کیونکہ بھی ہم یہاں سے پریکٹس شروع کرنے والے ہیں کیونکہ یہ میں پہلے بھی ذکر کر رکھا کہ یہ ٹریننگ سیشن ہے اور یہاں پہ ہم لائیو پریکٹس کریں گے تمام پارٹسپینٹ آر سٹوڈیو کو اپن کریں اور فائکس واری فائل آپ کے پاس یہاں پہ گلوبر انوارمنٹ میں ہونی چاہیے آپ کے پاس فائکس کی فائل سکری نمبر فور پہ سکری نمبر ثری پہ ہونی چاہیے اور اگر آپ نے فائکس کی آر سٹوڈیو اپن کیا ہے فائکس کی فائل آپ کے پاس امپورٹ ہے تو یہاں پہ چیٹ میں ڈن لکھیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے گے کتنے پارٹسپینٹ جو ہیں وہ ان کے پاس اوکے ہے پھر میں اس لحاظ سے نیکس ٹرپ پہ چپنا کیونکہ یہ میں نے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے سارے سٹیپ میرے ساتھ پر فارم کرنے اور ساتھ ساتھ ریپلائی بھی کرنا ہے میکسیم پارٹسپینٹ ہے یہ فائل بھی امپورٹ کر لی ہوئی ہے اور آر سٹوڈیو بھی اپن ہے چلیں ہم نیکس ٹرپ پہ چلتے ہیں آج کا جو مورا ٹاپک ہے نا وہ ہے بیسک گراف آج ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے بلکل بیسک سے شروع کرتے ہیں بیسک گراف اب گراف بنانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کلیر کر دوں کہ جب بھی ہم گراف ڈرا کرتے ہیں تو اس کے تین امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ ڈرا کر کے دکھا دے چاہوں ڈرا کرتے ہیں ڈرا کرتے ہیں ڈرا کرتے ہیں اس کے تین امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں نمبر ون ڈیٹا نمبر ٹو میپنگ اور نمبر تھری جیومیٹری اینہ תین چیزیں Wash Ifnt ڈیٹا کیا ہے data ہمارے پاس Excel کی file میں بھی ہو سکتا ہے table کی form میں mostly ہوتا ہے یہ اس form میں ہمارے پاس data ہوتا ہے اب اس data میں columns ہوتے ہیں اور rows ہوتی ہیں جو data column کی form میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں variables جو column میں ہوتا ہے کہتے ہیں variable اور جو rows کی form میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں observations ٹھیک ہے اسے observations تو کوئی بھی ٹیبل ہو آپ کے پاس وہ چاہے ایکسل کی فارم میں ہو چاہے وہ شیپ فائل کی فارم میں ہو چاہے وہ جہاں آپ کے پاس فاسٹا کیو فائل میں ہو ٹھیک ہے فاسٹو فائل میں ہو فاسٹا فائل میں ہو یا کسی بھی فارمیٹ میں ہو تو وہ آپ کے پاس اس طرح ہی ڈیٹا سیٹ ہوگا ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ویریبلز ہوں گے دوسرے سائٹ پہ ابزرویشن ہوں گے یہ ڈیٹا ہے اب اس ڈیٹے کو یہاں پہ میپ کرنا اس ڈیٹے کو یہاں پہ میپ کرنا اس کی اگر آپ کو ایسے دیتا ہوں اگر آپ نے کوئی مکان کنسٹرکٹ کروانا مکان بنوانا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس مٹریل ہونا چاہیے بہلے مٹریل میں کیا ہیں انٹیں ہیں بجری ہے سیمٹ ہے ریت ہے یہ سارا مٹریل ہوتا ہے تو مٹریل ہمارے پاس ہوگا تو ہم جو ہے وہ مکان تعمیر کرنا شروع کریں گے نا یہ ڈیٹا ہوگا ہمارے پاس تو ہم جو ہے یہ پلاٹ بنانا شروع کریں گے اب جس طرح ہم جب مکان بناتے ہیں تو ہم پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں میپ کر لیتے ہیں چیزیں کہ جو ہے وہ بیٹروم کہاں پہ ہوگا کچن کہاں پہ ہے سیڈیاں کہاں پہ ہوں گی مین گیٹ کہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے بیٹھک کہاں پہ ہوگی یعنی بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ میپ میں ڈیفائن کر لیتے ہیں اسی طرح جب ہم کوئی گراف بناتے ہیں تو گراف کے دوران بہت ساری چیزیں ہم پہلے سے ڈیفائن کرتے ہیں آپ میں سے بہت ساری پارٹسمنٹ ایسے کرتے ہوں گے ایکسل میں جسٹ رینڈم لی گراف بناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں نئی یار یہ تو یہ مجھے ایکس ایکسز پہ چاہیے تھا یہ وہاں پہ چلا گیا پھر وہ دوبارہ اس کو ری ٹرائی کر کے دوبارہ اس کو واپس پوزیشن اس کی چینج کر کے آگے پیچھے اس کو ایکس یا ایکسز پہ لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ نے پہلے ڈیفائن کر لینا کہ آپ نے ایکس ایکسز پہ کیا رکھنا ہے اور وای ایکسز پہ کیا رکھنا ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ نے کیا کر لینا ڈیفائن کر لینا یہ ہمارے پاس ایکسز ہے اور یہ وای ایکسز ہے ٹھیک ہے اب دو چیزیں ہوگی یعنی ہم نے ڈیٹا بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے ہم نے میپ بھی کر لیا فار ایجیمپل ہم نے یہ جو ہے نا ویریبل ون کو ہم نے لیبل کیا ایکس ایکسز پہ اور ویریبل کو وائی ایکسیس پہ رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اب ڈیفائن کر لی ہے اس کے بعد آیا تھا جیومیٹری جیومیٹری کا مطلب ہوتا ہے آوٹر لوک اس طرح مکان بناتے ہیں نا مکان میں کمرے تو سارے ایک جیسے ہوتا ہے نا لیکن اس کی آوٹر لوک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کوئی یہاں سے انہوں نے گول گلائی میں کیا ہوتا ہے کوئی یہاں پر ڈیزائنگ ہوتی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے یعنی ڈیفرنٹ ویسے انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے اس کو لک دی ہوتی ہے آوٹر لوک تو اسے ہم کہتے ہیں جیومیٹری یعنی آوٹر شیپ اس کی کیسی ہے سیم اسی طرح گراف جب ہم بناتے ہیں تو جب ہم گراف بناتے ہیں گراف بنانے کے بعد گراف جب ہم ڈرا کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کو جو مئٹری دینی ہوتی ہے یہاں پہ جو مئٹری کا مطلب ہے ڈائیپ آف پلاٹ ٹائپ آف ٹائپ آف پلارڈ جہاں ٹائپ آف گراف فر اصیمبل میرا یہ ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پہ بنا اس کا ٹھیک ہے ایک ایس ایکسز کا فر اصیم یہاں پہ ٹکس ہوتی ہیں ٹھیک ان کو کہتے ہیں x ٹکس اور جہاں پہ یہ ہوتی ہیں ان کو y ٹکس کہتے ہیں جوالی ان کے پر ویلیوز ہوتی ہے کوڈنگ توегда spann gur prone runtime from one minute آر ایسا یہاں پر جو ہے نا وہ ہم اس کو پہلی سنہ پہ پوائنٹ ہوا ہے بعد پوائنٹ بنا دوسرا بنا یہاں پر یہاں پے پھیر یہاں پہ پہ رہا ہو آلی ہے یہاں پر انچ کلی ہے پوائنٹ ٹھیک ہے پوری پر یہاں پہ جو پورٹ ہمارے پاس روے ہو آگے ہوجو ہے تو ہم کہتے ہیں پوائنٹ پلوٹ لیکن اگر یہی ہے مگر اگر پواائنٹ کے بجائے یہ ہم ہم اس کے بار بنا لیں اس طرح تو یہ بار پلات ہے یہ دیکھیں اب یہ پلات کے لک چینج ہوگی ہے نا یہ اگر آپ یہاں پہ لائن پلات ڈرہ کرتے ہیں تو یہ اس طرح اس طرح ہوگا ٹھیک ہے یہ لائن پلات ڈرہ ہوگا ہے اگر آپ چاہ رہے یہاں پہ باکس پلات ڈرہ کرنا تو آپ اس کے باکس بنا سکتے ہیں آپ وائلین پلات ڈرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس طرح اب یہاں پہ اگر جو ہے وہ کوئی اور پلارٹ یا پوائنٹ لائن پوائنٹ پلارٹ یعنی ڈیفرنٹ قسم کے پلارٹ ہیں وہ آپ یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جیومیٹریز کی یعنی تین چیزوں کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے ڈیٹا میپنگ اور جیومیٹری اب دوبارہ آتے ہیں آر کی طرف تو یہاں پہ جب بھی ہم نے میپ ڈرا کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ تین چیزوں کا ہونہ ہمارے پاس بہت ضروری ہے اچھا یہاں پہ میں اگین آج ہیس ٹیک میں نے لگایا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس ہیس ٹیک کا مطلب کیے تو بتا سکتا آپ میں سمجھے یہ نمبر سائن ہے یہ ہیس ٹیک ہے اس کا مطلب کیا ہے آر کی زبان اس کا مطلب ہے ہیڈنگ ٹائٹل ٹیک ہے ہیڈنگ ٹائٹل اب یہ ہم ہیڈنگ یا ٹائٹنگ بنانے کے لیے یہ کیوں وہ یوز کرتے ہیں دیکھیں آر میں ایک یہ دیکھیں فرزمبل میں یہ یہ کپی کر لیتا ہوں اس کو نا یہ آپ اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں کے سامنے یہ میں نے پیسٹ کر دی اب میں اگر اس کو واپس جاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں اگر میں اس کو رن کرتا ہوں اس نے سیم کورڈ نیچے ٹائپ کر دیا لیکن اس نے کوئی ہمیں رسپانس نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو ہیڈنگ کنسیڈر کر دیا تو اس نے ہمارے سکرپٹ کو کوڈ کو ہیڈنگ بنا دیا اب یہ اس کو رن نہیں کرے گا لیکن اگر میں اس کو دوبارہ واپس اوریجنل پوزیشن میں لے کے آتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ اوپر ہیڈنگ ہے ہمارے پاس یہ اوپر ہیڈنگ ہے اور اگر یہی میں چیز ہیڈنگ کے بغیر لکھتا ہوں یہ دیکھیں کپی پیسٹ کر دیا اب اگر میں اس کو سیلیکٹ کر کے رن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس نے ایرر دیا گیا یہ کہہ رہا ہے کلر کور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا لکھا ہوگا تو اس لئے ہیڈنگ دینا ضروری ہوتا ہے اب یہ کلر کور ہیڈنگ ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن جب اب میں یہاں پہ دیکھیں ہیڈر سٹیک لگا دوں گا اب یہ ہیڈنگ بن گئی ہے اب میں اس کو رن کرتا ہوں اب یہ تینوں لائنوں میں جس نے رن لائن نمبر ایٹ ہی کرنی یہ دیکھیں یہ کہہ رہا جی ایرر ان ای کڈ ناٹ فائنڈ دا فنکشن دیٹس کور پلاٹ تو یہاں پہ یہ کور پلاٹ فنکشن صرف اس نے ایرر دی ایٹس مین کہ یہاں پہ مجھے اس کو لائیبریری کرنا پڑے گا پھر جا کے یہ ورک کرے گا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہیڈنگ یوز کریں گے تو ہم نے ہیڈنگ کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ہے سٹیک کا سائن ضرور آپ نے لگانا ہے اچھا یہاں پہ میں ہیڈنگ بنا رہا ہوں بیسک لائٹ بیسک لائٹ کی ہیڈنگ ہے اب یہاں پہ میں تین چیزیں ریکوائیڈ ہیں جب ہی ہم نے گراف بنانا ہے ہاں ہیڈنگ لگانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر کیونکہ یہ ہمارا کچھ سکریپٹ ایسے ہوتے ہیں وہ بیس بیس لائنوں پہ چلے جاتے ہیں پچیس پچیس لائن ہیں سو سو لائنوں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اگر وہاں پہ ہیڈنگ ہوگی تو ہم اس کو آسانی سے ریڈ کرتا ہوں ورنہ ہمیں بہت باریکی سے جا کے ریڈ کرنا پڑے گا ایک ایک ورڈ کا میننگ دیکھنا پڑے گا کہ یہ والا سکریپٹ ہم نے کس چیز کے لئے رن کیا تھا برہر وہ ابھی کمپلیک ایڈٹ چیزیں ہیں آپ کو نہیں سمجھائیں گی آپ جسٹ ابھی اس چیز پہ فوکس کریں کہ ابھی میں کیا بتا رہا ہوں اچھا مین چیز یہاں پہ آگیا گراف کے لیے تین چیزیں ہمیں چاہیے ڈیٹا پلاس میپنگ پلاس جیومیٹری ٹھیک ہے اب اگین میں اگزمپل لیتا ہوں حمزہ صاحب آئے ہوئے ہیں آج کے نہیں حمزہ صاحب بولنگ روز میری اگزمپل آ جاتی ہے کیونکہ حمزہ صاحب اپنے سپروائزر کے ساتھ انہوں نے اٹینڈ کی ہے اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے تو آج حمزہ صاحب کا فارزمپل آج تھرڈ ہے ان کے سپروائزر کے ساتھ تو حمزہ صاحب کی سپروائزر کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب کہتے ہیں سر منہ فائکس پر ریسرچ کرنی ہے حمزہ صاحب کو سپروائزر کہتے ہیں ایسا یہ ڈیٹا سیٹ ہے فائکس کا یہ شو کرتے ہیں یہ فائل ہے فائکس کی یہ آفیس میں آ چکی ہے ہمارے نا وہ کہتا ہے کہ یہ فائل ہے آپ ایسا کریں کہ اس پہنا پلارٹ ڈرا کر کے لائیں میں دیکھوں کہ اس میں کوئی ویلیو ہے جس کے اوپر کوئی ہم ریسرچ کر سکتے ہیں کوئی پیٹل ویٹھ کی کوئی سیپل لیند کی کوئی قسم کی کوئی ویلیو کسی سپیشیز میں کوئی ایسی سپیشل ویلیو ہے یا بہت زیادہ ہائی پہ ہے یا بہت زیادہ لو پہ ہے جس پہ جس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں یا جس پہ ہم فردر ریسرچ کر سکتے ہیں تو میں گراف آپ ڈرا کر کے لائیں میں گراف سے دیکھنا چاہتا ہوں اب حمزہ صاحب کیا کرتے ہیں جی آ جاتے ہیں یہاں پہ سکرین نمبر ون پہ تو جس طرح سٹارٹ میں میرے آپ کو ایکزیمپل دی تھی کہ اگر حمزہ صاحب کو کہا جائے کہ آپ پی ایچ فائنڈ کر کے لائیں تو حمزہ صاحب کے مائنڈ میں کون سا کوئیسن آنا چاہیے یہ بتائے گا مجھے یہ کوئیسن میں نے آپ سے روز سننا ہے جب حمزہ صاحب وہ کہا جائے ہاں کہ پی ایچ معلوم کرنے کے لئے کون سا انسٹرومنٹ یوز ہوگا اگر حمزہ صاحب وہ کہا جائے کہ زنگ کنسنٹریشن فائنڈ کر کے لائیں ان کے ذہن میں پہلا کوئیسن یہی آنا چاہیے کہ کون سا انسٹرومنٹ یوز ہوگا سیم اب یہاں پہ حمزہ صاحب کو آج ٹاپیکل آٹ ہو گیا ہے کہ انہوں نے نا یہ جو ڈیٹا سیٹ ہے نا یہ جو فائنکس کی فائنکس کا پودا لے کے آئے ہیں فائل لے کے آئے ہیں ڈیٹا سیٹ لے کے آئے ہیں اس کے اوپر کون سا انسٹرومنٹ یوز ہوگا گراہ بنانے کے لئے تو حمزہ صاحب پوچھتے ہیں سر کہ اس کے لئے کون سا پیکج یوز ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہم پیکج بولیں گے انسٹرومنٹ کو انسٹرومنٹ بھی بول سکتے ہیں سمجھنے کے لئے انڈسٹرومنٹ کے لئے لیکن جب آپ کسی ایزا پرفیشنل اس کو بات کریں گے تو آپ نے انسٹرومنٹ نہیں بول دینا وہ میرا بھی مزاہ اڑائیں گے آپ کا بھی مزاہ اڑائیں گے یہ جس میں آپ کو سمجھانے کے لئے اگزیمپل دے رہا ہوں کو اور لیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اصل میں اس کا نام کیا ہے پیکجز تو یہاں پہ اب حمزہ صاحب کے مائنڈ میں پہلا قویسن آ رہا جی وہ پوچھیں گے سر کہ اس کے لئے پیکجز کونسا یوز ہوگا حمزہ صاحب کے سپروائزر آنسر کرتے ہیں کہ اس کے لئے جو پیکجز یوز ہوگا اس کا نام ہے جی جی پلات ٹو ریکھیں فائل کو امپورٹ کرنے کے لئے کونسا پیکج تھا ایکسل کی فائل کو ریڈ ایکسل اس طرح بائیو کی لیب میں ہر انیلیسز کرنے کے لئے ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ ہے نا اسی طرح آر میں بھی ہر انیلیسز کرنے کے لئے ڈیفرنٹ پیکج ہے بس اتنی سی بات ہے جو آپ نے مائنڈ میں بٹھا دیئے یہ جس کو سمجھ آگی تو آدھا آر اس کا کلیر ہوگی حمزہ صاحب کو آنسر مل گیا جی جی پلات ٹو اب حمزہ صاحب جاتے ہیں بائیولوجی کی لیب میں یہ تھوڑا سا نا ایک من کے فرسٹ دے ہیں اس لئے بہت سارے لوگ بیسک پہ ہیں تو اس لئے میں ایکزیمپل دے کے سمجھا رہا ہوں تو انشاءاللہ تین چار دن کے بعد ہم جو ہے وہ سپیڈ سے آگے چلیں گے اور آپ تب آپ ایکسپرٹ ہو چکی ہوں گے ان چیزوں میں نا بیسک پہ تو ہمیں وہ اتنی مشکلات نہیں ہوں گی اچھا حمزہ صاحب اب حمزہ صاحب کی سپروائزر اب میں ایکزیمپل سے کورلیٹ کر رہا ہوں پی ایس کی جو ہے نا وہ پی ایچ میٹر کی حمزہ صاحب کی سپروائزر کہتے ہیں کہ آپ پی ایچ فائنڈ کر کے لئے یہ سولوشن ہے اس کا لئے آپ نے پی ایچ فائنڈ کرنا حمزہ صاحب کے مائن میں پہلا قویشن آتا ہے کہ پی ایچ فائنڈ کرنے کے لئے کونسا انسٹرومنٹ یوز ہوگا ان کے سپروائزر بتاتے ہیں کہ آپ نے پی ایچ میٹر یوز کرنا حمدہ صاحب چلے جاتے ہیں بائیولوجی کی لیب میں اب حمدہ صاحب کے لئے بائیولوجی کی لیب نہیں ہے نا وہاں پہ وہ فرس ٹیم آئے ہیں لیب میں جس طرح آج ہم نے آر کی لیب اوپن کی ہوئے تو آر کی لیب میں فرس ٹیم آئے ہیں ہم تیسرا دن ہمارا لیب میں اور کچھ پارٹسمنٹ نے آج ہی جو ہے وہ آر کو اوپن کی ہے تو بات بتانے کا مقصد کہ پہلے دو تین دن ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ کون سی چیزیں کہاں پہ پڑی ہوئے ہیں اگر میں آپ کو کہوں یہاں پہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح بھی question تھا کہ cvs فائل کو کس طرح import کرنا ہے تو اس کے لئے package کہاں پہ پڑھا ہوئے ہیں تو وہ ڈونڈنا پڑے گا نا جو نیا بند ہے تو اب یہ حمزہ صاحب نئے بند ہیں اس لیب میں اب وہ جائیں گے لیب میں پہلے تو وہ آگے خود ڈونڈیں گے یہاں پہ دیکھیں کوئی ph meter پڑھا ہوئے ہیں یہ screen number one پہ بھی آئیں گے یعنی ایک university department میں تین چار لیب تو ہوتی ہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں باہر چائنہ میں تو یہاں کے پیشے تو کافی ہوتی ہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تین چار لازمی ہوتی ہیں تو ایک لیب میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ ڈونڈتے ہیں آگے پیشے دیکھتے ہیں ph meter نہیں ملتا دوسری میں آ جاتے ہیں screen number two پہ آتے ہیں یہاں پہ ڈونڈتے ہیں کہیں ph meter نہیں ملا تیسری پہ بھی کہیں نہیں ملا چوتھی پہ بھی کہیں نہیں ملا حمدہ صاحب دوبارہ آتے ہیں واپس اپنے سپروائزر کے پاس اور اپنے سپروائزر کو بتاتے ہیں کہ سر میں نے نا چاروں لیب دیکھ لی ہیں مجھے ph meter نہیں ملا اگر پاکستان کی لیب ہے تو پھر نہیں ملے گا اگر مل بھی گیا تو میں آج تھیں کہ کام بھی نہیں کر رہا ہوگا اچھا اب حمدہ صاحب کے سپروائزر کہتے ہیں آپ ایسا کریں آپ جائیں لیب اٹنڈنٹ کے پاس کیونکہ ہر یونسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں لیب اٹنڈنٹ ہوتا ہے جس کے پاس لیب سپروائزر ہوتا ہے جس کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے کونسا انسٹرومنٹ کونسا کیمیکل کہاں پہ پڑا ہے اور کیا وہ ہمارے آفیس میں ہماری لیب میں مجود بھی ہے یا نہیں پہلے تھا ریجسٹرڈ پہ ہوتا تھا سارا آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے اب حمدہ صاحب کے سپروائزر کہتے ہیں آپ پیسہ کریں لیب اٹنڈنٹ کو ڈونڈیں یا لیب سپروائزر کو ڈونڈیں اور ان سے پوچھیں کہ پی ایچ میٹر کہاں پڑا ہوگا ہے حمدہ صاحب جاتے ہیں اور حمدہ صاحب پوچھتے ہیں کہ سر لیب اٹنڈنٹ کا یا اس کا آفیس کدھر ہے وہ کہتے ہیں جی لیب نمبر فور میں حمدہ صاحب لیب نمبر فور میں جاتے ہیں وہاں پہ لیب اٹنڈنٹ کو مل جاتا ہے لیب اٹنڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ سر مجھے پی ایچ میٹر چاہیے تو پی ایچ میٹر کیا ہماری لیب میں ہے سپروائزر صاحب جو ہیں وہ کمپیوٹر پر ٹائپ کرتے ہیں پی ایچ میٹر اور سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پی ایچ میٹر جو ہے ہمارے پاس ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے وہ ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں یعنی بیکار ہے یعنی وہ سیمپل کہتا ہے کہ ہمارے پاس پی ایچ میٹر نہیں ہے اب حمزہ صاحب اگین واپس آ جاتے ہیں ہم نے سپروائزر کے پاس ان سے کہتے ہیں سر وہاں پہ تو پی ایچ میٹر نہیں ملا اب حمزہ صاحب کے سپروائزر کہتے ہیں آپ ایسا کریں یہ اپلیکیشن فارم ہے اس اپلیکیشن فارم کو فیل کریں اور ایچ او ڈی صاحب کو بولیں کہ ہمیں پی ایچ میٹر منگوا کے دیں وہ اپلیکیشن فارم میں کیا ہوتا ہے پہلے زمانے میں کیا تھا اپلیکیشن رکھی جائے آج کل فارم پڑے ہیں جس آپ نے فیل کرنا جو چیز آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کیمیکل کا نام اس انسٹرومنٹ کا نام لکھے دیں ہمیں یہ ریکوائیڈ ہے حمزہ صاحب وہ فارم فیل کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں مجھے پی ایچ میٹر چاہیے اور وہ جا کے ساب میٹ کرواتے ہیں ایچ او ڈی آفیس اب وہ ایچ او ڈی آفیس پوچھتے ہیں کہاں پہ سر کہتا ہے ایچ او ڈی آفیس جو ہے وہ لیب نمبر فور میں ہے وہ جاتے ہیں لیب نمبر فور میں اور ایچ او ڈی صاحب کو اپلیکیشن دیتے ہیں اب دوسرے دن جب حمزہ صاحب آتے ہیں تو ان کی لیب میں پی ایچ میٹر آ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہ سٹوری جو ہے میں ریلیٹ کرنے لگا ہوں آر سے تو بہت زیادہ چیزیں یہاں پہ آپ کی کلیر ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ سٹوری میں نے بھی یہاں پہ روک دیئے کہ پی ایچ میٹر ان کی لیب میں آ چکے ہیں اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں آر کی طرف حمزہ صاحب کو اب ان کے سپروائزر کہتے ہیں جی پی ایچ ہے نہیں فائنڈ کرنی ہے آپ نے اس کا گراف بنا کے لامنا حمزہ صاحب کے مائنڈ میں پہلا ایک ویسٹن آیا کہ سر گراف بنانے کے لیے ہم نے کون سا پیکج یوز کرنا انہوں نے کہا جی جی پلاٹ ٹو حمزہ صاحب آ جاتے ہیں ادھر آر پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ سارے سیشن میں سکرین نمبر ون پہ دیکھیں کہیں کہیں نظر آرہا ہے جی جی پلاٹ ٹو کہیں بھی نہیں نظر آرہا یہاں پہ بھی نہیں نظر آرہا کسی کو کہیں سامنے نظر آرہا ہے جی جی پلاٹ ٹو مجھے تو یہاں پہ سامنے کہیں بھی نظر نہیں آرہا یہاں بھی نظر نہیں آرہا یہاں بھی نظر نہیں آرہا اب حمزہ صاحب کو کہیں بھی حمزہ صاحب نے چار لیبز دیکھ لی ہیں چاروں لیبز دیکھیں سرچ کریں ان کو جی جی پلٹ 2 کے نام سے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ملا یہ دوبارہ آتے ہیں انہیں سپروائزر کے پاس ان کو بتاتے ہیں کہ سر مجھے تو یہاں پہ کوئی پیکج نہیں میرا جس کا نام ہے جی جی پلٹ 2 اب ان کے سپروائزر کیا کہتے ہیں لیب اٹینڈنٹ کو ڈنڈیں حمزہ صاحب کہتے ہیں لیب اٹینڈنٹ کافیس کدھر ہے سپروائزر صاحب کہتے ہیں کہ سکریر نمبر 4 میں حمزہ صاحب آتے ہیں سکریر نمبر 4 میں یہاں پہ یہ جو پیکجز ہیں یہ پیکجز یہ لیب اٹینڈنٹ کا پکجز ہے اور یہ جو سرچ بار ہے یہ لیب اٹینڈنٹ کا کمپیوٹر ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ لسٹ بنی ہوئی ہے جو جو ہماری لیب آر کی لیب میں مجود ہیں جو جو چیزیں مجود ہیں یہاں پہ یہ لسٹ بنی ہوئی ہے جس طرح آپ کی بارٹنی کی بائیلوجی کی کی میڈیکل کی لیب میں لیب اٹنڈنٹ یا لیب سپروائزر کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے جہاں سے ہر چیز ان کو مل جاتی ہے اب حمدہ صاحب ان سے کہتے ہیں یہاں پہ سرچ کریں کہ جی جی پلاٹ 2 ہے تمام پارٹسپینٹ سکرین نمبر 4 پہ آئیں اور پیکجز پہ کلک کریں جی جی پلاٹ 2 جب آپ یہاں پہ جی جی پلاٹ 2 سرچ کریں گے اگر تو ہماری آر کی لائے میں جی جی پلاٹ 2 ہے تو یہاں پہ شو ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے پاس ہے یہ شو ہو گیا لیکن بہت سارے پارٹسپینٹ آپ میں سے ان کے پاس جہاں پہ جب آپ جی جی پلاٹ 2 لکھیں گے تو یہاں پہ جی جی پلاٹ 2 شو نہیں ہوا جن کے پاس نہیں شو اور آپ وہ just type کریں no yes ان کے پاس ہوگا جنہوں نے آر ایڈی اس کو use کیا وی آر کو اور وہ جی جی پلاٹ 2 پہ تھوڑا بہت کام کر چکے ہیں ان کے پاس یہ شو ہو رہا ہوگا اور بہت سارے پارٹسپینٹ ایسے ہیں جن کا میسج آ رہا ہے کہ نہیں شو ہو رہا اب حمزہ صاحب کے پاس بھی فرض کرتے ہیں کہ نہیں شو ہو رہا حمزہ صاحب آ جاتے ہیں دوبارہ اپنے سپروائزر کے پاس ان سے بات کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ سر میرے پاس تو ہماری لیب میں نا جی جی پلاٹ 2 کے نام سے کوئی پیکیج نہیں ہے میں نے جو لیب اٹینڈنٹ سے بھی کنفرم کر لی ہے ان کی سرچ بار میں جاکے وہاں سے سرچ بھی کر لی ہے یہاں پہ جی جی پلاٹ 2 کے نام سے کوئی پیکیج آویلیبل نہیں ہے اب حمزہ صاحب کیا کرتے ہیں ان کے سپروائزر کہتے ہیں آپ ایسا کریں آپ جائیں ایچوڈی صاحب کی آفیس اور وہاں پہ اپلیکیشن فارم ہے اس کو فیل کر کے سابیٹ کرتے ہیں حمزہ صاحب پوچھتے ہیں جی ایچوڈی کا آفیس کدھر ہے ان کے سپروائزر بتاتے ہیں کہ یہ جو لیب نمبر 4 ہے یعنی اسکرین نمبر 4 ہے یہاں پہ ایک بٹن ہے انسٹال یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیکیج اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا انسٹال کا یہ دیکھیں نظر آیا ہے انسٹال کا بٹن اس پہ کلک کریں آپ کے پاس ایک اپلیکیشن فارم اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ فارم بھی میں ابھی آپ کو کلیر کرتا ہوں یہ کیا ہے اچھا یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہوں جی جی پلاٹ ٹو اب اس کو انسٹال کرنے سے پہلے ابھی کوئی پارٹسپینٹ اس کو انسٹال نہ کریں ٹھیک ہے ابھی جس اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں یہ کیا ہے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا جی جی پلاٹ ٹو اب ہم نے اس اپلیکیشن فارم کو پڑھنا ہے یہ اپلیکیشن فارم ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کو سٹارٹ سے شروع کروں جو یہ کہہ رہا ہے انسٹال فارم اب دیکھیں جب ہمزہ صاحب نے سر کو اپلیکیشن فارم دیا کہ مجھے پی ایچ میٹر چاہیے تو ایچ اوڈی صاحب نے یہاں کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوگی کہ آپ کسی سپلائر سے بات کریں کسی کمپنی سے بات کریں کسی شاپ والے سے دکان والے سے کسی مارکٹ سے جہاں سے وہ پی ایچ میٹر مگوانا ہے تو انہوں نے کسی مارکٹ سے وہ پی ایچ میٹر مگوانا کے رکھایا ہوگا سیم اسی طرح یہاں پہ بھی یہ کہتا ہے انسٹال فرام آپ یہ جی جی پلاٹ ٹو کو کہاں سے انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ریپوزیٹری سی کرین یہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ڈی میں نے آپ کو بولا تھا گوگل پہ ٹائپ کریں آر کرین آر کا مقلب ہے ریپوزیٹری کرین کا مطلب کرین یہ ایکچولی آر کی دکان ہے آر کا سٹور ہے جہاں سے تمام چیزیں ہمیں فری ملتی ہیں آر کی اور جتنے بھی ہمارے پیکجز ہیں بہت سارے پیکجز یہ بھی سوری میں بعد میں کلیر کرتا ہوں اچھا یہ آر کرین کا مطلب ہے کہ یہ ایک ریپوزیٹری ہے ایک سٹور ہے جہاں پہ آر کی تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے بھی چیز کو انسٹال کر سکتے ہیں اب دوبارہ میں ایکسیمپل پہ آتا ہوں بعض فات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایچولی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پی ایچ میٹر چاہیے تو ہر ڈپارٹمنٹ کا یا یونیویسٹری کا ایک سٹور ہوتا ہے لیب کا سٹور نا جہاں پہ لیب کی ایکسٹر چیزیں پڑی ہوتی ہیں کیمیکلز پڑی ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں پہ ضرورت ہو پھر وہاں سے آپ کو پروائیڈ کر دے جاتے ہیں تو میں بھی اگر تو وہ پیکج وہ انسٹرومنٹ آپ کی لیب میں کہیں سٹور میں پڑا ہوئے تو پھر آپ نے پیکج آرکائیو میں جانا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو مارکیٹ سے مکوانا ہے تو پھر آپ نے کرین پہ آنا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر کوئی بھی پیکج نہیں پڑا ہوا جس کو ہم نے یہاں سے انسٹال کرنا ہے تو ہم آرکرین پہ جائیں گے اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ جب بھی آپ نے آرکرین سے کوئی بھی پیکج یہ نوٹ کر لیں میں اس لیے آرام سے بور رہا ہوں جب بھی ہم نے آرکرین سے کوئی بھی پیکج انسٹال کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ کیا کرے گا اس کو ڈونلوڈ کرے گا پھر آپ کو انسٹال کر کے دے گا اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کا ہونا ہمارے پاس ضروری ہے یعنی جب بھی ہم اس کو انسٹال کریں گے تو یہ دو سٹیپ پر فارم کرے گا ایک تو اس کو ڈونلوڈ کرے گا پہلے اور ڈونلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کرے گا ڈونلوڈ کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے یا انٹرنیٹ سلو ہو گیا تو یہ آپ کو ایرر دے دے گا جب چلتے ہیں نیکس ٹیپ یہاں پہ آپ نے پیکج کا نام لکھ رہا ہے جو آپ مگوانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ ہم نے ایڈریس دیا ہوئے جہاں پہ ہم اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تین چیزیں ہیں پیکج مگوہ کہاں سے رہے ہیں کون سا پیکج مگوانا ہے اور اس کو رکھنا کہاں پہ اب اس کی اگزمپل میں دوارہ بائیو کی لیائب پہ آجاتا ہوں یعنی پی ایچ میٹر مگوانا ہے مگوانا کہاں سے مارکٹ سے مگوانا ہے اس کو رکھنا کہاں پہ اب ڈپارٹمنٹ میں فار ایزمپل میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے تو یہاں پہ ہمارا بس چار لیبز ہیں وہ اسی لیب میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفائن کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو ڈیفائن کیا ہے بائی ڈیفالٹ سیڈ ڈرائیو کمپورٹر کی جو سیڈ ڈرائیو ہے نا یہ اس کو میں نے وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے اس کو نہیں چھیڈنا یہ آرڈی بائی ڈیفالٹ یہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے اور یہ اس نے آرک میں جا کے انسٹال ہو جائے اگر آپ اس کو چھیڈیں گے تو پھر یہ آپ کو ڈسٹرگ کرے گا آپ کو پیکج جہاں سے نہیں ملے گا حال دو کہ آپ کے پاس وہ انسٹال ہوگا لیکن پھر اس کو ٹیکنیکل طریقے سے دونڈنا پڑے گا آپ نے اس کو نہیں چھیڈنا یہ اجاز رکھے گا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ نے نہیں چھیڈنا آگے آگے انسٹال ڈیپینڈنسز یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ اس کے اوپر ٹیک مارک ہو جب بھی آپ اس کو انسٹال کریں اس کے اوپر ٹیک مارک ہو یہ ڈیپینڈنسز کیا ہیں دیکھیں جب ہم کوئی انسٹرومنٹ بائی کرتے ہیں فارض ہے کہ ہم پی ایچ میٹر ہی لے کیا تو پی ایچ میٹر کے ساتھ بہت ساری ایکسیسریز ہوتی ہیں فارض ایمپل اس کا چارجر ہوگا اس میں فیوز ہوگا یا اس کے اندر ایک بک ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ گائیڈ بک جسے کہتے ہیں وہ ہوگی پھر ہمیں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا جو اس کے پی ایچ فائنٹ کرنے والے جو ہے وہ ایلیمنٹ ہوں یا پھر اس میں جو ڈبا ہے اس کا وہ یہ ساری اس کے ایکسیسریز میں آتی ہیں جو اس کے لئے ضروری ہیں اگر فارض ایمپل جیسے ٹھا ہم پی ایچ میٹر ہی وہاں سے اٹھا لائیں نہ اس کا چارجر لے کے آئیں نہ اس کے سیل لے کے آئیں تو وہ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے وہ ہمیں چیزیں مگوانی پڑتی ہیں تو یہ ڈیپینڈنسز کا مطلب ہے جس طرح وہاں پہ ہر انسٹرومنٹ کے ساتھ کچھ ایکسیسریز ہوتی ہیں اسی طرح یہاں پہ آر میں بھی پیکجز کے ساتھ بہت ساری ایکسیسریز ہوتی ہیں آر کی زبان میں اسے کہتے ہیں ڈیپینڈنسز آر کی زبان میں اسے کہتے ہیں ڈیپینڈنسز انہی جب ہم آر کو انسٹال کریں گے اس کو جی جی پلاٹ ٹو کو انسٹال کریں گے تو اس کی جو ڈیپینڈنسز ہیں اس کا جو چارجر ہے اس کا جو ہیڈ فون ہے اس کے ساتھ جو گائیڈ ہے وہ ساری انسٹال ہوگی اس کے ساتھ اور اگر ہم اس کو انٹک کر دیں گے تو وہ چیزیں ہمیں بعد میں پھر انسٹال کرنی پھلیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے جب بھی آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ٹک مارک لازمی کرنا ہے اس پہ کلک کریں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے نا یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریڈ ڈارٹ شو ہو جائے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں پہلے یہ ڈونلوڈ کرے گا آپ کو یہ ایڈریس اس نے دے دیا یہ کہاں سے ڈونلوڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ڈونلوڈ کر رہا ہے گوگل سے یا نیٹ سے اور اس کے بعد اس کو انسٹال کرنے کا پراسس شروع کرے گا آپ لوگ بھی اس کو انسٹال کریں اور یہ دیکھیں جسٹ کچھ سیکنڈ میں یہ انسٹال ہو گیا یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ لائن آپ نے نوڈ کرنی باقی یہ جو مرضی آیا آپ کو وارنکس دے ایرر دے آپ نے فائنل ڈیسیجن اس کا ریڈ کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ پیکیجز جی جی پلاٹو سکسیسفولی انپیک اینڈ ایم ڈی فائیو سام چیک جب یہ لائن آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کا پیکیج انسٹال ہو چکا ہے آپ کی بائیو کی لیب میں میڈیکل کی لیب میں کمیسٹری کی لیب میں فزکس کی لیب میں جو پی ایچ میٹر ہے وہ ایچ اوڈی صاحب نے مگوا کے رکھ دیا آپ نے یہاں پہ انسٹال بے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی جی پلاٹ جی جی پلاٹ ٹو اور جن کے پاس سے ڈن ہو جائے آپ لیٹسٹ ورزن چیک کر لیں میرے پاس جو لیٹسٹ ہے وہ شور ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آپ جی جی پلاٹ ٹو لکھیں اور انسٹال کے بٹن پہ کلک کریں آپ کے پاس پیکیج انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ ہم جی جی پلاٹ یہ میرے پاس دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے 3.4.4 اور آپ کے پاس کیا شو ہو رہا ہے 3 ہو رہا ہے آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ کنسول میں سکری نمبر 2 میں یہ پیکیج 4.3.2 شو ہو رہا ہے یہ کنفرم کیجئے گا یہ میسیج تھا نہیں یہ آپ جس یہ کنفرم کریں وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہاں سے نہیں یہ اپ ڈیٹ کا بٹن ہے آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو پیکیجز اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اس کا ایشو نہیں ہے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ بھلا جو ہے یہ 4.3.2 آر جو ہے یہ ہونا چاہیے اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے مجھے یہ ایمان کہہ رہے ہیں جا ہاں یہ وٹس اپ گروپ پہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ میسیج نہ کریں میں نے ابھی تک وہاں سے کوئی میسیج ریڈ بھی نہیں کیا ایمان میسیج آئے میں تو جسٹ یہ چیٹ پہ کیا کریں تاکہ باقی پارٹسپینٹ کو اور مجھے بھی بار بار جو ہے وٹس اپ بھی اوپن کرنا پڑے یہ ساری چیزیں اوپن نہ کرنا پڑے یہ وٹس اپ پہ میں نے بھی دیکھیں یہ میسیج آئے میں کچھ یہ گیارہ میسیج آئے میں تو کوشش کیا کریں آپ کے چیٹ پہ ہی یہ پیسن پوچھا کریں اچھا آر اور آر سکرین میں کیا ڈیفرنس ہے آر سٹوڈیو میں کیا ڈیفرنس ہے ایکشلی اگر آپ فیسٹ یا سیکنڈ کلاس دیکھ لیں اس کی وڈیو تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہویا تقریباً بیس منٹ کی اگزیمپل دی تھی آر اور آر سٹوڈیو کو سمجھانے کیلئے تو اس کی اگزیمپل میں مختصر بتاتا ہوں کہ آر کیا ہے انجن ہے اور آر سٹوڈیو گاڑی کا ڈانچہ ہے اگر وہ آپ نے کلاس ٹینڈ کی ہے تو آپ کو یاد آگیا ہوگا ادر وائز آپ جو ہے وہ کلاس ٹینڈ کر لیں تقریباً بیس منٹ کی اگزیمپل تھی جس سے میں نے وہ سمجھایا تھا آپ کو تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا اچھا پیکج سکسیسفولی پیکٹ کیا ہی نہیں ہے میرے پاس اشفاق احمس صاحب سکرین شیئر کیجئے گا اچھا آج کی ہماری کلاس جس جہاں تک تھی ہم نے پیکج کو انسٹال کرنا تھا تو کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پلاٹ جو ہے وہ نیکسٹ کلاس ہماری ہوگی منڈے کو کیونکہ ہماری جو کلاسز ہیں منڈے ٹو ہستے ہیں کل جو ہے وہ فرائڈی ہے تو نیکسٹ ہماری کلاس جو ہے وہ منڈے کو ہوگی انشاءاللہ منڈے کی کلاس میں جو ہے وہ نیکسٹ اس پہ پلاٹ کریں گے اچھا یہاں پہ کچھ میسجز آ رہے ہیں اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا ڈانلوڈ ہوگے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سکرین نمبر ٹو میں نا اگر تو یہ لائن آ چکی ہے پیکج جی جی پلاٹ ٹو سکسیسفولی انپیکڈ یہ والی لائن آپ نے کنفرم کرنی ہے اگر یہ لائن آپ کے پاس آ چکی ہے تو اٹس مین کہ آپ کے پاس پیکج انسٹال ہو چکا ہے شفاق صاحب کنے لے سکرین شیئر کیجئے گا شفاق صاحب کنے لے شفاق صاحب کنے لے شفاق صاحب کنے لے شفاق صاحب کنے لے شفاق صاحب بتائیے گا آپ کے پاس چکا ہے وہ اگر یہاں پہ آپ چیک کریں انسٹال ہو چکا ہے آپ کے پاس آپ کی لائنگوج نہیں چاں جی میں نے سکرپٹ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ وہ یہاں پہ رن کرنے گا ہے آپ کے پاس ایک منٹ شفیق شکیل ایک منٹ یہ سر ہیسٹیک ریموف کریں ہیسٹیک ریموف کریں پہلے ہیسٹیک تو نہیں لگا یہ تو پھر ہیڈنگ بنا دیا آپ نے اب نیچے لکھیں اب یہاں پہ ٹائپ کریں لائبریری نیکسٹ لائن میں لائبریری لائبریری کے بعد اس میں لکھیں جی جی پلاٹ ڈو بریکٹس کے اندر لکھیں جی جی پلاٹ ڈو ٹھیک ہے اس کو رن کریں آپ کے پاس جی ہے وہ لائنگگیجو لائشو ریزالب ہو گیا آپ کے پاس پیکج بھی ایکٹیو بیٹ ہو گیا اگر کوئی اور ایشو ہوتا وہ وٹس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں ابھی ایکچلی میری نیکس کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے آپ وٹس اپ پہ میسج کر دیں یا مجھے پرسنل میسج کر دیں تو میں آپ کو ریپلائی کر دوں بہت شکریہ تمام پارٹسپینڈ کا ہو کہ آج کا لیکچر اب وہ کلیر ہوگا ابھی جیسٹ آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہو جانا کہ سپیڈ ہماری سلو ہے ایکچلی ہم ابھی بلکل بیسک سٹیج پہ ہیں جیسے ہم دو تین دن کے بعد آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی اکی اللہ حافظ جی شفاق احمد صاحب جی سر شفاق شکیل کرنے لی آپ سکرین شیئر کیجئے گا شفاق شکیل کرنے لی سکرین شیئر کیجئے گا شفاق احمد صاحب میسج پہ بتائیے گا ہاں اگر آپ دیکھیں جہاں پہ اگر آپ سکرین نمبر فور پہ جائیں تو وہاں پہ جہاں پہ انسٹال کا بٹن ہے سر کرنے لی انسٹال کے بٹن کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سکرین شو ہو رہی ہے آپ کو سر کے یہاں پہ دیکھیں اپ ڈیٹ نیچے آ رہا ہے آپ اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے تو تمام پیکجز اپ ڈیٹ ہو جائیں گے جی نیکس کلاس منڈے کو ہوگی جی سر کرنے لی بتائیے گا جی سر یہ دیکھیں جی سر یہ دیکھیں میرے انسٹال ہو گیا یہاں پہ وہ سکسیسفلی لکھا نہیں آ رہا آپ کا پیش سکسیسفلی انپیک ہو چکے ہیں پر سر وہ جو اگزیک ورڈنگ آپ کہہ رہے تھے وہ نہیں آ رہا جی ٹھیک ہے thank you thank you hello ہم решил تو اور نہیں ہے ہم Trail ہی موسیقی